موسیقی 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 کہ یہ تو اب چلی جائے گی تو بچے کو کون پالے گا کون سنبھالے گا اس نے کہا جی میں آپ کو واپس لینا چاہتا ہوں مجھے لا کے بارے میں کنفرم نہیں ہے لیکن رواج ایک حلالہ کا موجود ہے کہ اگر آپ جلوی سے طلاق دے دیں اور واپس آنا چاہیں تو حلالہ کے بغیرہ واپس نہیں آسکتے تو جیسے ابھی میرے کلیک بات کر رہے تھے آنر کے اوپر تو اس آدمی کی آنر یہ کلیم کرتی ہے فالتلی کہ جناب یہ میں لوگوں کے سامنے اور یہاں ہر چیز کو سامنے نہیں لاسکتا پاکستان کے اندر حلالہ بھی نہیں کلا سکتا پھر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس لیے وہ سرائیہ کو انگلنڈ پھیجتا ہے کہ تم وہاں جا کے حلالہ کرو اور ڈائیواز لے کے واپس آ جاؤ تو سرائیہ شمس کو وہاں ملتی ہے جو آلیڈی میرڈ ہے کوکپ کا تو شمس کو وہ قائل کرتی ہے کہ اس سے وہ حلالہ کر لے حلالہ ہو گیا لیکن پھر سرائیہ نے واپس آنے سے ریپیوز کر دیا نے کہا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے اور وہ پاکستان واپس آنے کی بجائے رات کے ٹائم میں ایک جھیل کے پاس بیٹھتی ہے اور ادھر وہ بہت سارے جگنوں کو چمکتا ہوا دیکھتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہی جگنوں کی جو روشنی ہے یہی روشنی ہے یہی لائف ہے یہی محبت ہے تو وہ واپس نہیں آتی اس لیے میرے خیال میں سرائیہ ایک موڈل ہے فار آل دوز پاکستانی ومن جن کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے انسٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے تو وہ اس کو تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اس کا اضالہ بھی ہونا چاہیے اس ناول میں اگرچہ بہت ساری مرڈر کی باتیں ہیں بہت ساری کانفیٹ کی رونے دھونے کی باتیں ہیں لیکن جو ندیم مسلم صاحب ہیں یہ اپنے تمام ناول میں کچھ نہ کچھ خوبصورت ایسا چھوڑتے ہیں کہ ہم تمام دکھوں کو تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں اور انہی خوبصورت چیزوں میں سے اس ناول میں بھی بٹر فلائز ہیں ماتس ہیں اور جگنو ہیں آپ تو پتہ ہے کہ ہم سارے بٹر فلائز سے کتنا پیار کرتے ہیں اور جگنو جو اندھیرے میں روشنی نیچرلی لے کے آتا ہے اس کو ہم کتنا اچھا سمجھتے ہیں اور بعض پتنگیں تو ہماری عشق کی داستانوں میں بھی کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ صرف نارمل سی بات نہیں ہے یہ سمبولک ہے کہ آپ کی زندگیوں میں جتنے بھی اندھیرے ہیں جتنے بھی پرابلم ہیں زندگی ایسی بھی ہے اس کا ایک ایسا شعبہ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ خوبصورت چیزیں بھی موجود ہیں اگر آپ ان خوبصورت چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو آپ کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا میں صرف لڑکے لڑکی کی محبت کی بات نہیں کر رہا میں محبت انسانیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ان تمام کیریکٹرز میں تو شاید نہ مرڈر ہوتا اور نہ ہی کوئی اور کانفرکٹ پیدا ہوتا تو ہمیں نوول میسیج یہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے یعنی پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے تو آپ کو انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ کرنا ہوگا یہی آپ کو ہر جگہ پر پور سکون اور پورا منت رکھے گا تو میرا پرگام یہ ہے کیپ لووینگ کیپ پیسفول کیپ ہیپی تینکیو بہت اچھا آپ نے اتنے اچھے طریقے دان کیا ہے کہ واقعی نوولز پڑھنے سے زیادہ سننے میں زیادہ مزا رہا تھا تو واقعی آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا آج ہمیں ضرورت بھی ہے سب سے پہلے ضرورت یہ کہ انسانیت ہونا بڑے ضروری ہے آپ کسی کی پین کو سمجھیں کسی کی تکلیف کو سمجھیں تو وہ جو ہے کتنا ہم اس کو لوگوں کو انڈرسٹین کر سکیں گے اور کافی ہماری مشکلیں بھی جو ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں دیکھیں نا دی ہم فرسٹ اف آل ہیومن بینگ ہیں اس کے بعد پھر ہم پاکستانی مسلم یا کچھ اور ہیں تو اس لیے انسان سے فرسٹ اف آل پیار ہونا چاہیے بہت کون نہیں ہمیں چاہیے جب اجائیسی بات ہے ہم پاکستانی ہیں